موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 28 ستمبر پیر کا دن آور سال 2020 ہے آپ کی نیزبان حمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیج اور چمن میں مسلح افراد کا حملہ ایک شخص حلق لیوز اہلکار زخمی کیج کے علاقے من میں پاکستانی فوج کی طرف سے پمفلٹ تقسیم کرنا بوکلا ہٹ کا نتیجہ ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کوئٹا میں ایپ سی اور کسٹم کے رویے کے خلاب تاجروں کا اعتجاج سڑک بلوک بی زیڈ یو کے طلبہ کا اپنی مطالبہ کے حق میں اعتجاج کا سلسلہ جاری ہے آئی ایم ایف کا کرزہ فرائم کرنے کے لیے بیٹری گیس اور دیگر اشیاء پر سبسیڈی ختم کرنے کا شرط آئیت ازربائیجن اور ارمینیا کے درمیان مسلح جڑپے جانی نقصان کا خدشہ سودان کے وزیر آزم کا اقوان متحدہ سے سودان پر لگے دیشتگردی کی لیبر کو ختم کرنے کا مطالبہ یہ تھی چند اہم قبروں کی سرخیاں آئی گی آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچ سان سے مطالبہ خبر ساری بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے ہوشاپ میں نامعلوم مسلح افراد کی حملے میں پاکستانی فورسز کے ماتحت ڈیت اسکارٹ کا کارنگہ ہلاک ہوا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اطوار کی صبح مسلح افراد نے ہوشاپ میں دمپ کے مقام پر الہی بخش ولد دلدار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے دوسری طرف چمن میں نامعلوم افراد نے پولیو رضاکاروں پر فائرنگ کر کے ان کی سیکیورٹی پر معمور لیویز احقار کو زخمی کیا ہے اسسٹرینٹ کمیشنر چمن زکاولہ درانی نے کہا ہے کہ پولیو ورکرز پر فائرنگ کا واقعہ اطوار 27 ستمبر کو پیش آیا جس میں پولیو ورکرز محفوظ رہے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے پولیو ٹیم پر حملے کے بعد ظلہ بھر میں پولیو مہم کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پنجگور کے علاقے تسب میں تیس کے قریب افراد نے خود کو پاکستانی فورسز کے احقار ظاہر کر کے خدا بخش نامی شخص کے گھر میں گھس کر لوٹ مار کر کے موبال فونز پیسے زیورات اور دیگر قیمتی سامان چرالیے ہیں خدا بخش بلوچ اس حوالے سے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں گھر پر ڈکیتی کی واردات کے دوران ان کے بچوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور دورانے ڈکیتی پورے اہل خانہ کو ایک گھنٹے تک یرغمال بنا کر عورتوں کو بھی زد کوپ کیا گیا خدا بخش بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پنجگور میں برائی اور فساد کی جڑھ مسلح جھتے ہیں جو سرکاری آشرباد سے دندناتے پھرتے ہیں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ واردات کرتے ہیں ان کے ہاتھوں شہر کے سفید پوش لوگ عذیت کا شکار ہے لہذا ریاست فیصلہ کریں کہ وہ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرے گی یا اکثریت عوام کی سنے گی کیونکہ جرائم پیشہ لوگ خود کو اداروں کے ساتھ جوڑتے ہیں ریاستی ادارے اگر ان سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تو ان سے اس بات کی باز پرس کریں کہ یہ کیوں ان کا نام استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تسب واقعہ سانے ڈنک سے ملتا جھلتا واقعہ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سانے ڈنک میں ایک بلوچ بہن شہید ہو گئی یہاں بھی ہماری ماں بہنوں کو یرغمال بنایا گیا ان کا مزید کہنا تا کہ تسب واقعہ کا اصل کردار منصور ولد نورجان تاحال قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا ہے اور پولیس اسے گرفتار کرنے سے آنکھیں چرا رہی ہے قابض پاکستانی فوج کی طرف سے کیج کے علاقے مند اور اس کے گردنوہ میں پیمفلٹس تقسیم کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے بلوچ قوم پرسترہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ مختلف علاقوں میں پیمفلٹس کی تقسیم اور عوام سے مدد کی اپیل اور بلوچ جہدکاروں کو فسادی قرار دینا بلوچستان میں اپنے جران پر پردہ پوشی کی کوشش ہے جبکہ بلوچ قوم قابض ریاست کے خلاف اپنی آزادی کی جتجہد میں مصروف ہے ایسے میں پاکستانی فوج اور اس کی پیراملٹری فورس کی طرف سے ایسے بیانات کا آنا فریب اور عوام کو دھوکہ دینا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہو چکی ہے کہ عوام کو بزور طاقت اپنے حق اور حمایت پر راغب نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف بلوچستان میں پاکستانی مظالم اور مذہبی انتہا پسندی کی پرورش سے پوری دنیا آگا اور باخبر ہو چکی ہے ایسے میں پیمفلٹس کے ذریعے ہمیں فسادی قرار دے کر وہ اپنے ان جرائم کو چھپانا چاہتے ہیں جس سے وہ افغانستان کشمیر اور کئی علاقوں میں فساد کر کے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں اور اسی پیمفلٹس میں بلوچ جہدکاروں کی خاندان اور رشتداروں کی دربتری کا ذکر کر کے قابض پاکستانی فوج اپنی اس جرم کا بھی اعتراف کیا ہے کہ اجتماعی سزا کے تحت انہیں بھی نشانہ بنا کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر کے اپنی ہی سرزمین پر مہاجر بنا کر قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ایف سی جس فساد کو ہم سے جوڑ کر اسے اللہ کی جانب سے ناپسند قرار دے رہی ہے تو اسے اسلامی تعلیمات پر سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی حق کو باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں پاکستان نے جس طرح طاقت کے استعمال سے بلوچستان پر قبضہ کیا ایسے قابضین کے خلاف جد جہد کو ہماری روایات مذہب اللہ تعالی اور عالمی قوانین بے جد جہد کو جائد سمجھتے ہیں اور ایسی پیمفلٹ بازی قابض اور نو آبادی طاقتوں کی جانب سے ایک ہر باہے جو عام عوام پر مظالم جھا کر اسے راست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلوچ قوم پاکستان کی اصل چہرہ اور نجات کی منزل سے واقف ہو چکا ہے اس عظیم قوم کو کسی بھی قیمت پر اپنے منزل سے بھٹکایا نہیں جا سکتا ہے کوئٹا کی علاقی سیٹلائٹ ٹاؤن میں کسٹم ایف سی اور پولیس کی چھاپوں اور سامان قبضے میں لینے اور تاجروں کی گرفتاری کے خلاف کوئٹا کی تاجر برادری نے ٹائر جلا کر ڈبل روڈ کو احتجاجن ٹریفک کے لیے بلوک کر کے کسٹم ہاؤس کے سامنے درنہ دینے کا اعلان کر دیا ہے مرکزی انجمن تاجران کے مرکزی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آئے روڈ شہر کے اندر سمگلنگ کے نام پر تاجروں کے سامان کو قبضے میں لے کر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ادارے کے اہلکار چوروں کی طرح دکانوں کے تالے توڑ کر چیزوں کو لے جاتے ہیں جس کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے اور جن تاجروں کو حراست میں لیا گیا ہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے لہذا جب تک قبضی میں لیا گیا سامان اور حراست میں لیے گئے تاجروں کو ریحان نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا بہاودین زکریہ یونیورسٹری ملتان کی طرف سے بلوچستان اور سابقہ فاتح کی طلبہ کی اس کالرشپ کے خاتمے اور طلبہ کی حق تلفی کے خلاف یونیورسٹری گیٹ کے سامنے طلبہ کا احتجاجی کیمپ جاری ہے جسے چھبیس دن ہو گئے ہیں احتجاج پر موجود طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹری کی طرف سے پرانے پالیسی جاری رہنے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا مکررین نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ بلوچ طلبہ کی جائز آئینی مطالبات تسلیم کرے چاغے میں کوہ دلیل کے قریب گاڑی الٹنے سے ایک بچہ سمیت دو افراد حلاق اور چار زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں مرد اور خواتین شامل ہیں مقام انتظامی کے مطابق گاڑی تفتان سے دال بندین کی طرف جا رہی تھی دوسری طرف دال بندین میں پرانا سیول ہسپتال کے نزدیک مسلح ڈاکون نے ڈکیتی کے دوران مزہمت کرنے پر دکان کے مالک کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے بھارتی پوج نے لائن اپ کنٹرول پر پائرنگ کر کے ایک پاکستانی پوجی اہلکار کو علاق کیا ہے پاکستانی پوج کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے لائن اپ کنٹرول پر کوٹ کٹیرہ سیکٹر میں ایک بار پھر بلا اشتیال پائرنگ کی گئی جس سے مزفر آباد کا ریائش چونتیس سالہ نائک دل پراز نامی اہلکار علاق ہوا پاکستان میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کی گئی نواز شریف کی تقریر پر تنقید کرنے پر مسلم لیگ نون نے اپنے رکن پنجاب اسیمبلی جلیل احمد شرکپوری کی پارٹی رکنیت محتل کر دی ہے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسیمبلی جلیل شرکپوری نے اپنے پارٹی قائد نواز شریف کی اے پی سی میں کی گئی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف کی پوجھ مقالب تقریر قومی مپاد کے قلاب ہے اور پوجھ پر سیاسی معاملات میں مداقلت کا بیان دشمن کو مضبوط کرنے کے مترادے پہ جلیل شرکپوری کی تنقید کا نوٹس لیتے ہوئے نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناولہ نے ان کی پارٹی رکنیت محتل کرتے ہوئے شوکاس نوٹس جاری کر دیا ہے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایپ نے پاکستان کو کرز کی تیسری قس دینے کے عوض پجلی گیس اور یوٹلیٹی سٹورز پر دی جانے والی سبسیڈیز قتم کرنے کی شرط آئیت کر دی ہے دوسری طرف پاکستانی وزارت کزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایپ کے درمیان جائزہ مذاکرات ابھی جاری ہیں اور پریکین ویرچویل مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں اور دوسرے جائزہ مذاکرات کو نتیجہ کیس بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں آئی ایم ایپ کے ساتھ کرزے کا پروگرام بھی بحال ہو جائے گا اور رکی ہوئی قسط بھی جاری ہو جائے گی افغانستان کے لیے امریکی الچی ظلم قلیلزاد نے اطراب کیا ہے کہ افغانستان میں سیاسی سمجھوتا ہونے تک طالبان جامعہ اور مستقل جنگ بندی پر کسی بھی صورت تیار نہیں ہوں گے ایک امریکی ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے ظلم قلیلزاد کا کہنا تھا کہ تنازات کا شکار دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے مستقل جنگ بندی پر طالبان کا تیار ہونا گہر معمولی بات نہیں لیکن اگر تجاویز سامنے آئیں تو طالبان پرتشدد واقعات میں کمی پر آمدہ ہو سکتے ہیں امریکہ اس معاملے پر افغان حکومت اور طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے ایران کے صدر اسن روانی نے پہلی مرتبہ اطراب کیا ہے کہ امریکی صدر ڈاؤنلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ کے جوری معاہدے سے دستبردار ہونے اور تیران پر اقتصادی پابندیوں کے نپاس کے نتیجے میں ایرانی معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے ایرانی سرکاری ٹی وی کے ذریعے نشر کی جانے والی ایک تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی اقدامات سے ملک میں عدویات اور اشیاء کردنوش کی درامدات کو نقصان پہنچا ہے مگر بھی ایشیائی ریاستوں آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان اتوار ستائی ستمبر کی صبح سے ناغورنو کاراباغ نامی علاقے میں مسلح جڑپیں شروع ہوئی ہیں ناغورنو کاراباغ نامی کتے کے صدر نے کہا ہے کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام پوجی دستوں کو عرکت میں لاتے ہوئے مارشلہ ناپس کر دیا گیا ہے آرمینیا کے وزارت دپا نے کہا ہے کہ آزربائی جان کی فوج نے ناغورنو کاراباغ کے کتے کی شہری علاقوں میں کئی عداب کو نشانہ بنایا آرمینیا کے وزارت دپا نے جوابی کاروائی میں دو لڑاکا ایلی کپٹر اور تین ڈرون مار گرانے کا دعوی بھی کیا ہے یمن میں آئینی حکومت اور اسی باغیوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا ایک معاہدہ تیپ آ گیا ہے اس معاہدے کے تحت دونوں پریک مجموعی طور پر ایک ہزار اکیاسی قیدیوں کا تبادلہ کریں گے اسٹا قوم میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں قائم کی گئی مشترکہ کمیٹی نے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی دونوں پریکوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کرایا ہے یمنی حکومت کی ایک ذریعہ نے تزدیک کی ہے کہ حکومت نے اوسی باغیوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل پر دستکت کر دیے ہیں معاہدے کے تحت حکومت اپنے آن قید کیے گئے اوسیوں کے چھے سو اکیاسی اناثر کو ریا کرے گی جبکہ اوسی چار سو حکومتی اپرات کو ریا کریں گے ترکی کے ذرائع ابلاغ نے انکشاب کیا ہے کہ مصر سے پرار کے بعد ترکی میں پناہ لینے والے اقوان المسلمون کے رینماوں نے ترک شہریت کے اصول کی کوششیں شروع کر دی ہیں عالمی میڈیا کے مطابق انکرہ میں مقیم اقوان کے ایک مرکزی رینما اسلام الشورجی نے ترک وزیر داکلہ سے ملاقات کر کے ترک شہریت کے اصول کی درپاس کی ہے یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دوسری طرف یہ قبریں بھی آ رہی ہیں کہ اردگان حکومت مصر کے ساتھ سمندری عدود پر جاری تنازہ کو قتم کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے انکرہ اقوان کے مفرور اناثر کو مصر کے عوالے کرنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے برطانوی دارل حکومت لندن میں کرونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے لوکڈون کے قلاب آزاروں اپراد نے مارچ کیا اس موقع پر مظاہرین کی پولیس سے جڑپیں بھی ہوئیں لندن کے ٹریپل گر اسکوائر پر ہونے والے اتجاجی مظاہرے سے لیبر پارٹی کے رینما جریمی کوربن کے بائی پیریز کوربن نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ لوکڈون اور کرونا سے بچاؤ کی پابندیاں قبول نہیں مظاہرے میں شریک آزاروں اپراد میں سے بہت کم لوگوں نے ماسک پینے ہوئے تھے سودان کے عبوری وزیر آزم عبداللہ نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ سودان کا نام دیشتگردوں کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی پیریس سے نکالا جائے عبداللہ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ان کے ملک نے بینل اقوامی قانون کے تحت انستاد دیشتگردی اور دیشتگردوں کی پنڈنگ روکنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس کو بیجے گئے ایک ویڈیو پیغام میں عبداللہ کا کہنا تھا کہ سودان عالمی برادری کے ساتھ مل کر دیشتگردی کے قلاب کوششیں کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سودان پر آیت کی گئی پابندیاں قتم کی جائیں اور سودان کا نام دیشتگردوں کی معاونت کرنے والے ملکوں کی پیرس سے نکالا جائے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹنگ کا اخصطام ہوتا ہے اپنی میزبان حمیرہ بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے ویزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ موسیقی